بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب تو آج عمران خان نے رحیم یار خان جلسے میں اپنے آئندہ کے لاحے عمل اور لانگ مارچ کے حوالے سے اہم ترین اعلان کیا ہے وہی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ پریشان کن خبریں سامنے آ چکی ہیں وہ تمام تر خدشات جن کا اظہار اس سے پہلے گزشتہ دو تین ہفتوں سے ہم کر رہے ہیں اب وہ خدشات حقیقت کا روپ دھارنے کے بلکل قریب ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی پنجاب میں حکومت کے خاتمے کے پروسس کو تقریباً فائنالائز کیا جا چکا ہے کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے پچیس کے گروپ نے پاکستان تحریک انصاف پر لنکا ڈھائی ہے اور کس طرح عمران خان کے لیے ڈیسائسی مومنٹ ہے عمران خان کے لیے ڈو اور ڈائی سیچوئیشن ہے اور لانگ مار سے پہلے ہی کھیل کو بگاڑ دیا گیا ہے کچھ بہت بڑے دعوے اس وقت سامنے آئے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر رجیم چینج کی جو کوششیں ہیں یعنی پہلے حمزہ شہباز آئے ظاہر ہے وہ جس طرح سے آئے وہ غیر قانونی تھا پھر چودری پرویز الہی آئے اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز ایکشن میں آنا چاہ رہی ہے اور اس دفعہ حمزہ کو وہ نہیں لانا چاہ رہے اس پر آگے چل کر بات بھی کرتے ہیں کہ اور کیا آپشنز ہو سکتے ہیں لیکن پرویز الہی کا جانا اس وقت پنجاب میں جو پنجاب کے پولیٹیکل ذرائع ہیں جو پولیٹیکل پندس ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ وہ اس وقت جانا ٹھہر چکا ہے یعنی چیزیں آل موسٹ کنفرم ہو چکی ہیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نون لیگ نہ صرف ان کوشوں کا اطراف کر چکی ہے بلکہ وہ اعلان بھی کر چکی ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ پروسیس شروع کر چکے ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے الارمینگ چیز ہونی چاہیے کیونکہ وہ یہ چیزیں وہ یہ کوشیں کیوں شروع کر رہے ہیں یا ان کے پاس کچھ ایسے کارڈز ہیں اب لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے ہی کام تیز ہو چکا ہے خان صاحب ٹائم پر ٹائم تو دے رہے ہیں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پہلا فیز ختم ہو چکا ہے پھر خان صاحب نے کہا کہ میں ہفتے کو آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کروں گا مگر ہفتے کا دن گزر چکا ہے انہوں نے مزید ٹائم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ امران خان نے لانگ مارچ کے حوالے سے ایک فول پروف پروگرام بھی بنایا ہوا ہے تاکہ پچیس مئی جیسے سانحات نہ ہوں اور اس طرح سے انپریپیرڈ وہ نہیں آئیں گے طرف سے آئیں گے اور بہت شارٹ نوٹس پر یہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے تاکہ امپورٹڈ سرکار کو تیاری کا موقع نہ ملے اگرچہ اسلامباد وفاقی حکومت میں وہ اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اسی طرز پر بربریت کرنے کی اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں کہ پنجاب میں جو گورنمنٹ کی تبدیلی ہے اس کے معاملات کہا یہ جا رہا ہے کہ فائنل سٹیچز پر یہ معاملات پہنچ چکے ہیں اور کچھ بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ جو پروپر پروسیس ہوتا ہے اس کے مطابق چودری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور پھر انہیں اس تحریک عدم اعتماد سے ہٹا دیا جائے جب وہ اپنے اقتدار سے چلے جائیں پھر نیا الیکشن ہوتا ہے اور اس میں پھر جو بھی وزیرعالہ پنجاب بنے اگر عدم اعتماد پاس ہو جاتی ہے تو جو لوگ ووٹ کر رہے ہیں اب اس میں منحریف والا معاملہ ہے اس میں کافلی کے ووٹس ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ووٹ دے ہی نہ اگر پاکستان تحریک انصاب یا کافلی کے کچھ لوگ ووٹ دینے ہی نہیں آتے تو یہ معاملہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے اب یہ آپشن ایکسرسائز کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جبکہ گورنر پنجاب بلیغ رحمان ہے اطلاعات یہ ہیں کہ جس طرح وفاق میں صدر مملکت کسی بھی لمحے وزیراعظم کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں یہ تحریک ادم اعتماد نہیں ہوتی اس میں صدر کہتا ہے کہ آپ اپنا اعتماد شو کریں اسی طرح سے گورنر پنجاب وزیر اعلی پنجاب چودری پرویز الہی کو یعنی بلیغ رحمان یہ کہہ سکتے ہیں جو نون لے کے ہیں کہ اب آپ اعتماد کا ووٹ لیں اب خان صاحب کے پاس کچھ آپشنز ہیں اب یہ آپشنز کیا ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کنفیوز کر دینے والی صورتحال ہے وہ کس طرح سے کیونکہ آپ خود بھی سن کر کنفیوز ہو جائیں گے ناظرین اکرام ایک تو یہ کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر کے پھر نکلیں اب وہ اگر یہ کرتے ہیں تو گورنر رول لگا کے انہیں روک دیا جاتا ہے تو بات وہی پر آ گئی یہ پچیس مئی والی بربریت کریں گے کیونکہ گورنر تو ان کے اپنے بیٹے ہوئے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ ان پر اگر عدم اعتماد لائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ اگر گورنر رول لگا دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس سے زیادہ ورس سیچویشن ہو جائے گی زیادہ کام خراب ہوگا تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں کامپ لیک کے کچھ ووٹس چودری پرویز الہی کے ہاتھوں سے فیسل سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اگرچہ آپشن آ رہا ہے کہ اسمبلیز کو ڈیزولو کر دیا جائے خاص طور پر پنجاب اسمبلی جو ہے اسے ڈیزولو کیا جائے تاکہ اس گند میں نہ پڑا جائے لیکن اس میں پی ٹی آئی کے اپنے کچھ رینکس اینڈ فائلز اس کے مخالف ہیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک طاقتور وزیر ہیں پنجاب میں اور ان کے پاس بیس سے پچیس ایم پی ایز بھی ہیں تو ایک اسے آپ گروپ کہہ لیں پریشر گروپ کہہ لیں وہ اس آپشن کو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلیز کو ڈیزولو نہیں کرنا چاہیے اب کیا پاکستان تحریک انصاف میں ایک اور فارورڈ بلاک ترین گروپ یا لنگڑیال گروپ جیسی صورت میں اُبر رہا ہے اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ ان سب نے اپنی سیاست ختم کر لی عمران خان کو دھوکہ دے کر تو یہ معاملہ اس نہج پر نہیں جائے گا لیکن پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ ضرور ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسمبلیز ڈیزولو کی طرف نہیں جانا چاہیے تو جیسے ہی گورنر پنجاب چودری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں تو اس کے بعد پھر چودری پرویز الہی اسمبلیز بھی ڈیزولو نہیں کر سکیں گے ان کے ہاتھ سے یہ والا آپشن بھی سلپ ہو جائے گا تو چودری پرویز الہی بھی اطلاعات ہیں کہ ویلنگ ہو چکے ہیں کہ اس طرح سے نکالے جانے سے تو بہتر ہے کہ ہم اسمبلیز ڈیزولو کر دیں دمہ دم مست کلندر ہو جائے ہم اپنی مومنٹ کو تیز کر دیں اس میں مومنٹ لے آئیں تو اب اس حوالے سے اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے اس آپشن کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے اب کیوں کیا جا رہا ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی اس میں ان کی کیا حکمت عملی ہے مجھے نہیں پتا لیکن کیونکہ اس وقت ڈو اور ڈائی مومنٹ ہے عمران خان کے لیے یہ نہیں کرتے تو چیزیں کتنی کمپلیکس ہیں میں نے آپ کے سامنے آپشنز رکھے کہ ڈیزولو کرتے ہیں تو پھر بھی گورنر راج لگ سکتا ہے اس لیے کم از کم گورنر راج لگوانا ہے تو اسمبلیز کو ڈیزولو کر کے جائیں پھر ایسی کی تیسی پنجاب میں کروا کے دکھائیں یہ الیکشن اب عمران خان کی لانگ مارچ صرف ایک صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے اگر پنجاب میں گورنمنٹ ہے یا پنجاب میں یہ رجیم یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے اس کے کارندے نہیں بیٹھے ہوئے اور یہ لوگ جو ہیں ان کے اپنے رینکس اینڈ فائلز یہ کنفرم کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کے یا جو بھی اس وقت رجیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہومورک مکمل ہو چکا ہے چودری شجاعت کو یوز کیا جا سکتا ہے اور کچھ لوپ ہولز لیگلی ڈھونڈے جا چکے ہیں اور کچھ لوگ کاف لیگ میں سے انہیں کمپرومائز کیا جا چکا ہے اور کسی بھی وقت اعتماد کے ووٹ کا کہا جا سکتا ہے کاف لیگ اپنے نمبرز لوز کر سکتی ہے اور پھر رن آف الیکشن ہو سکتا ہے لیکن اس مرتبہ ہو سکتا ہے کہ حمزہ شہباز کینڈیڈیٹ نہ ہو سی ایم شپ کے جوید چودری کی مجھے ایک بات یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک بزرگ لیگی رانما وہ کاف لیگ سے بھی ہو سکتے ہیں یا نون لیگ سے بھی انہیں اس کام کے لیے آگے لائے جائے گا چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر یا پھر ایسی شخصیت جو کاف لیگ کو قابل قبول ہو اور تھوڑا سا ایک فیس سیونگ ملے کیونکہ کاف لیگ کے لوگوں کے لیے حمزہ شہباز کو ووٹ دینا مشکل ہے اپنی ہی پارٹی کے قائد کے مدے مقابل ہاں کاف لیگ کے سارے ووٹ نہیں جا سکتے یہ یقینی بات ہے چودری پرویز الہی کا اپنا گراؤنڈ بہت مضبوط ہے لیکن کمپرومائز کروانے والے کمپرومائز کروا رہے ہیں اب اس میں بلیک میلنگ ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت اگر پیسے بھی دیے جائیں نہ تو کوئی پاگل ہوگا یعنی یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو پیسے لے کر اپنی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خان کو دھوکہ دے کر ختم کرے اس میں اپشن کیسز بچ جاتے ہیں بلیک میلنگ بچ جاتی ہے اور آڈیو ویڈیوز بچ جاتی ہیں اور ہزاروں ٹیک فکس ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا اب آپ سمجھ تو رہے ہوں گے تو اس طرح کی اپشنز کی بھی پوسیبلیٹیز ہیں لیکن خان صاحب کے لیے بغیر شک کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دو اور ڈائی سیچویشن ہے میری پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انہیں لانگ مارچ کا اعلان اسمبلیز ڈیزولو کر کے کرنا چاہیے دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ظاہری بات ہے ملک کا فائدہ تو ہوگا اس میں اور ملک کا نقصان تو نہیں کرنا پی ٹی آئی اور خان صاحب نے اور یہ اس بات پر بڑے واضح ہیں کہ ملک میں انتشار نہیں پھیلانا لیکن وہ اپنے پولیٹیکل آپشنز تو ایکسرسائز کر سکتے ہیں اسمبلیز ڈیزولو کرنا آئین میں ہے تو یہ کر سکتے ہیں پرامن اعتجاج وہ کر سکتے ہیں تو یہ اب تک کی تازہ ترین ڈیویلپمنٹس ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ بڑا ڈاوانڈول قسم کی سیچویشن ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تمام کام مکمل ہو چکا ہے لیکن آل موسٹ فائنل سٹیجز میں ہے ہومورک عمران خان کے پنجاب میں مخالفین کا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا